نمشکار دوستو سواگت ہے آپ سبھی کا دوستو آج میں آپ سے بہت ہی خوبصرت انڈور پرانٹ ایگلونیمہ کے بارے میں بات کروں گا کیسے اس پرانٹ کی کیئر کی جاتی ہے کیسے اس پرانٹ کو ہم اپنے گارڈن میں ہرہ بھرہ رکھ سکتے ہیں اور جب بھی ہم اس پرانٹ کو لے کر آتے ہیں تو ہمیں کن کن باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے میرے پاس ایگلونیمہ پرانٹ کی جو ہے چھے ورائیٹیاں ہیں میں آپ کو چھے ورائیٹیاں جو ہے اپنی گارڈن میں لگی وہ دکھاؤں گا اور ان کے نام بھی بتاؤں گا جس میں پہلا نام ہے ایگلونیمہ سنو وائٹ یا اسے ایگلونیمہ جو ہے ایور گین بھی کہتے ہیں اس کے ہرے رنگ کے پتوں کے اوپر جو وائٹ کلر کے پیچیز ہوتے ہیں اس سے یہ پرانٹ جو ہے بہت ہی خوبصورت لگتا ہے اور ایگلونیمہ پرانٹ کی بہت ہی ہارڈی ورائیٹیوں میں سے ایک ہے دوسری ورائیٹی جو ہے یہ ایگلونیمہ سلور کریون ہے اس کے لمبے اور پتلے پتے جو ہے اسے آکرشک بناتے ہیں اور اس پرانٹ کی جو ہائٹ ہے ڈیڑ سے اپنا تین فٹ تک ہو جاتی ہے تیسری ورائیٹی جو ہے میرے پاس وہ ہے ایگلونیمہ ایمرلڈ بیوٹی یا اسے ایگلونیمہ ماریا بھی کہتے ہیں یہ پرانٹ ہمارے اوفسیز میں ہمارے رومز میں لگا ہوا بہت خوبصورت لگتا ہے اور بہت جلدی بوشی پرانٹ یہ بن جاتا ہے چوتھی ورائیٹی جو ہے وہ ہے میرے پاس ایگلونیمہ لپسٹک یہ پرانٹ بہت ہی فیمس پرانٹ ہے یہ اپنی کلر فول لیوز کے لیے ہم اس پرانٹ کو پرچیز کرتے ہیں یہ ریڈ اور گرین کلر کے کمبینیشن میں ہوتا ہے بہت خوبصورت پرانٹ لگتا ہے اس کے بعد پانچوی ورائیٹی جو ہے میرے پاس ایگلونیمہ بٹر فلائی جیسا کی نام سے ہی لگ رہا ہے اس کے لیوز جو ہیں بٹر فلائی کی طرح لگتے ہیں ڈیپ گرین کلر کا اور بیچ میں کریم کلر کا جو اس میں کمبینیشن ہے وہ بہت خوبصورت لگتا ہے اور جو چھٹی ورائیٹی ہے وہ ہے میرے پاس ایگلونیمہ گرین آئس یہ پلانٹ بھی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس کے پتوں کے اوپر جو ہے وہ آئس گری ہوئی ہو اور یہ پلانٹ بھی دو تو بہت خوبصورت لگتا ہے ویسے جتنی بھی ورائیٹیاں ایگلونیمہ کی ہیں ویسے جتنی بھی ایگلونیمہ کی ورائیٹیاں ہیں سب بہت خوبصورت ہوتی ہیں اپنی کلر فول لیوز کے لیے ہم ان کو پلانٹس کو اپنے گارڈن میں لگاتے ہیں اور ایگلونیمہ پلانٹ جو ہے بیسٹ ایئر پیوریفائر پلانٹ ہے یہ جو پلانٹ ہے ہمارے واتاورن میں جو ٹاکسیز گیسیز ہوتی ہیں ان کو ختم کرتا ہے اور ایئر کو پیوریفائی کرتا ہے سوائل مکچر کی بات کریں تو دوستو جب بھی اس پلانٹ کو آپ لگائیں ویل ڈرین سوائل مکچر میں ہی لگائیں تاکہ اس میں پانی بلکل بھی کھڑا نہ رہے کیونکہ اس پلانٹ کو جو ہے پانی زیادہ پسند نہیں ہے اسے آپ جب بھی لگائیں تو ایک حصہ مٹی ایک حصہ خاد ایک حصہ ایک حصہ ریت اور آدھا چمج جو ہے آپ فنجی سائٹ پاؤنڈر بھی ملا لیں فنجی سائٹ پاؤنڈر میں لانے سے اس پلانٹ میں کوئی بھی فنگس کا اٹیک نہیں ہوتا کچھ لوگ جو ہے اسے سوائلیس میڈیم میں بھی انڈور پلانٹ کو گرو کرتے ہیں اسے بھی پلانٹ جو ہے جو اس کا سوائل مکچر ہے بہت ہلکا رہتا ہے اور اس کی روٹس بہت سانی سے ڈویلپ ہوتی ہے سوائلیس میڈیم میں ہم دوستو اس میں مٹی کی جگہ ہم ریت پرلائٹ ورمیکولائٹ اور کوکوپیٹ کا یوز کرتے ہیں اس میں کونٹیٹی کتنی کتنی رہتی ہے اور کیا ریشور ہوتا ہے وہ میں آپ کو نیکس ویڈیو میں بتاؤں گا اس کے بعد سن لائٹ کی بات کریں تو دوستو اس پلانٹ کو جو ہے برائٹ لائٹ پسند ہے آپ اسے تیج دھوپ میں بلکل بھی مت رکھئے کیونکہ یہ جو پلانٹ ہے دوستو جنگلوں میں جہاں دھوپ کاماتی ہے اور نمی بنی رہتی ہے وہاں یہ پلانٹ جو ہے جیدہ گرو کرتے ہیں ویسے تو یہ پلانٹ جو ہے کم روشنی میں بھی گرو ہو جاتا ہے لیکن زیادہ دیر تک کم روشنی میں گرو کریں تو اس کی جو سٹیمپ ہے وہ بلکل ہی پتلی اور لمبی ہو جاتی ہے پتیوں کا جو اکرشن ہے اور ان کی چمک ہے وہ بلکل ہی کم ہو جاتی ہے دیکھنے میں پلانٹ جو ہے بلکل بھی خوبصورت نہیں لگتا اس لئے آپ اس پلانٹ کو جب بھی لائیں تو اس کو برائٹ لائٹ میں لگائیں یہ دی آپ کے وہاں برائٹ لائٹ نہیں آتی تو کوشش کریں اسے ہفتے میں ایک بار یا دو بار ہلکی سی دھوپ میں یا پھر جہاں پر آدھے گھنٹے کی یا مورننگ میں پونے گھنٹے کی دھوپ آئے وہاں آپ رکھ دیجئے اس سے بھی پلانٹ جو ہے اپنی چمک برقرار رکھے گا اور اچھی ہیلتھی گرو کرے گا فرٹی لائزر کی بات کریں دوستو آپ اس پلانٹ کو مہینے یا ڈیڑھ مہینے میں ایک بار ایک موٹھی یا دو موٹھی گوبر کی خواد یا برمی کمپوز یا لیو کمپوز دو بھی خواد آپ کے پاس ہو وہ آپ دے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ دوستو میں نے جیسے بتایا تھا ابھی آپ ان پلانٹ کو مہینے میں ایک بار این پی کے نائنٹین نائنٹی دو لیٹر پانی میں ایک چمچ ڈال کر اپنے سبھی جتنے بھی آپ کے انڈور پلانٹ ہیں ان میں سپری کر دیجئے جن سے ان کی پتیوں کی چمک بنی رہے گی اور یہ پلانٹ جو ہے بوشی بن جائے گا اس پلانٹ کے اوپر دوستو فلارز بھی آتے ہیں دوستو جیسے یہ دیکھئے اور یہ دیکھئے یہ دیکھئے دوستو دوستو جب بھی اس پلانٹ کے اوپر فلار آئے تو آپ اسے ریموو کر دیجئے گا اس سے کیا ہوگا دوستو تب ہی یہ پلانٹ جو ہے اپنی ساری انرڈی پتیوں کی گروت پر لگائے گا نہیں تو دوستو وہ اپنی ساری انرجی ان فلارس پہ ہی لگا دے گا اور دوسری بات دوستو سردیوں میں اس پلانٹ کی جو گروت ہے بہت کم ہو جاتی ہے سردیوں میں اس پلانٹ کو فرٹیلائزر بند کر دیجئے اور پانی بلکل ہی کم دیجئے نہیں تو دوستو سردیوں میں اس پلانٹ کو بچانا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں دوستو انڈ میں پروپوگیشن کی پروپوگیشن دوستو اس پلانٹ کی بہت آسان ہے بیچ سے ہو جاتا ہے اور دوسرا اس کو ہم سٹیمپ کٹین سے یعنی دوستو جیسے کوئی پلانٹ ہے آپ کا ایگلو نیما کو اس کو یہاں سے کٹ کر دیجئے گا اور اس پلانٹ کو آپ کہیں ہور لگا دیجئے گا پھر اس کے بعد بعد میں یہاں سے دوستو اس کے یہاں سے دوسرا پلانٹ جو ہے گرو ہونا شروع ہو جائے گا اور دوسرا اس کے بعد دوستو تیسرے نمبر پہ آتا ہے یہ بیوی پلانٹ جو ہے آپ نے یہ دیکھئے دوستو اس ساتھ میں گرو کرتا رہتا ہے یہ جیسے پلانٹ کو ہم ریپورٹنگ کریں گے تو اس پلانٹ کو آپ الگ کر دیجئے گا ان تینوں میتر سے دوستو اس پلانٹ کو پروپوگیٹ کیا جاتا ہے تو دوستو یہی سب جانکاری تھی جو میں نے آپ کو اس ویڈیو میں دی ہے hope دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا یا دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تھا اسے لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں دھنیوا دوستو